بھائی کسا علیکو کئی آدمی طاقت ہونے کے بعد میں کیا اگر روزہ نہیں رکھتا ہے طاقت ہے اس کے پاس میں اور اس کے بعد بھی نہیں رکھتا ہے روزہ کی اس کو ادائت نہیں ملی لیکن مسلمان پیدا ہوا تو مسلمان تب ہی بانا جاتا ہے جو پانچ چیزوں پر بنیاد ہے پانچ اسلام کی شہادت دینا نماز پڑھنا روزہ رکھنا جکات اور حض یہ جو چیزیں اس کے اوپر یہ اس کے اندر کچھ کنڈیشن بھی ہے دو تو اس کے پاس شرطی آئیں ایک تو شہادت دینا گوائی دینا اللہ اس کے حصول کی دوسرا جو ہے اس کو پر رماس ہر حالت میں چیزیں ہے کہ وہ بہوس ہو جائے یا جو نید میں ہو تو یہ جو ہے اس کے لئے یا پاگل ہو جائے تو اس میں وہ اس کے نماز اس میں معافہ سکتے ہیں لیکن باقی تو کرنا ہے روزہ روزہ تو اگر طاقت توائن رکھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو تو پھر گنے گارے سکس اس کے تعلق سے کئی وعید اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائے تو اس سکس کو جو ہے روزہ قیمت جو کھاتے تھے تو ان کو لٹا لٹکا جاتا ہے ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور یہ کی رہی یہ بھی آتی تھی کہ یہ جلدی کر لے تھے جلدی مطلب کہ گروب نہیں ہوتا تھا سورج اور اس سے پہلے افتار کر لے تھے تو ان کے جبڑے کو فارا جاتا تھا پر اس کے لٹا لٹکا جبڑے کو کھیچ رہے تھے کہ اللہ کے سلام میراز میں گئے تو ان کو دکھلائے گیا تو وہاں پر انہیں دیکھا تو یہ تمام اس کے تعلق سے آتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو آدمی اگر جہے تو اب اس کو سمجھائیں اور اس کے تعلق سے اس کو ہم بتائیں لیکن یہ گھنے گار ہے سکتا تو اس کو دینا نہیں کہ کفارہ دے دے کیونک کفارہ کون دے گا جو لا علاج بیماری پر مفتلہ ہے جو بجرگ ہے انتیاہی کمزور ہے تو وہ دے سکتا ہے تو یہ ایسی بیماری ہے کہ وہ زندگی پر اس کے ساتھ میں رہنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی سوائے جو اللہ ٹھیک کرنا چاہے تو تب اس کے لئے کفارہ یا ایسی عورتیں عورتوں کے تعلق سے جو علمہ نے کہا کہ جو عورتیں جن کو جو ہے حاملہ عورتیں یا بار بار رجات حمل حمل کا ان کے مسئلہ آتا ہے تو وہ دے سکتی ہیں اس کے علاوہ اور نہیں ہے تو طاقت تبائن رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں کہ وہ اس میں روزہ نہ رکھیں